کہ جب ایمان والوں کے اوپر کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آتی ہے تو وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں اسباب کے اوپر یقین کیے بغیر اج سر میں درد ہوتی ہے تو اللہ بعد میں یاد آتے ہیں پینڈول پہلے یاد آتے ہیں جس نے اللہ سبحانہ وآلہ کے اوپر یقین اور تبکل کیا گویا کہ اللہ سبحانہ وآلہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے وافی ہو جائیں گے شافی ہو جائیں گے گویا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو دوا میں کھا رہا ہوں دراصل شفا اس میں نہیں ہے شفا میرے رب کے عمر میں ہے حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس زہر کے اوپر اتنا ہی یقین ہے اور لیا اور پوری کی پوری شیشی اپنے اندر انڈیل لیں محمد اٹھئے اب مجھے بتائیے کہ آپ کو میری اس تلوار سے کون بچائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اسباب کے اوپر توقل نہ کرنا کیا کبھی دو رکات پڑھ کے اللہ سبحانہ وآلہ کے حضور ہم نے یہ درخواست کی اللہ سبحانہ وآلہ نے اس دنیا کی ساخت ایسی پیدا کی ہے کہ جب انسان اس میں گزر بسر کرتا ہے تو وہ مشکلات کا شکار بھی ہوتا ہے اب جب شیطان کے پیروکار جو کہ اللہ سبحانہ وآلہ کا انکار کرتے ہیں ان کے اوپر جب تنگی تکالی پریشانی مجبوریاں آتی ہیں تو وہ بھی اسباب کا اختیار کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کے اوپر بھی جب تنگی تکالی پریشانی اور مجبوریاں آتی ہیں تو وہ بھی اسباب کا اختیار کرتے ہیں تو ان دونوں میں پھر بنیادی فرق کیا ہے میرے دوستو بھائی ابزرگو ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ایمان والوں کے اوپر کوئی تنگی تکالی پریشانی مجبوری آتی ہے تو وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں اسباب کے اوپر یقین کیے بغیر اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو نفع اور نقصان ہے اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے گویا کہ وہ اسباب کو اس لیے ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کی سنت ہے اس لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کے اوپر یقین نہیں کرنا جو غیر مسلم ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں گویا کہ وہی ان کے لیے ان کی تنگی تکالی پریشانی اور مجبوریوں سے نکالنے کا واحد و یقتہ علاج ہے حل ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی اسی روش پہ نہیں ہے آج سر میں درد ہوتی ہے تو اللہ بعد میں یاد آتے ہیں پینڈول پہلے یاد آتی ہیں آپ جب کوئی تقلیب میں مقدرہ کر دیا جاتے ہیں تو اللہ بعد میں یاد آتا ہے آپ کے حمایتی اور سفارشی پہلے یاد آتے ہیں آج جب معاشی طور پہ ہم بدحالی کا شکار ہوتے ہیں تو اسباب پہلے یاد آتے ہیں اللہ بعد میں یاد آتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے واللہ خیر الرازقین اصل حقیقی جو رزق دینے والی ذات ہے وہ تو میرے اللہ کی وہ تو کائنات کا خالق مالک رازق حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت فرما رہے تھے ان کو تعلیم دے رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دنیا میں تنگی تقلیب پریشانی اور مجبوری کا سامنا کرنا پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے وضو بنانا ہے وضو بنا کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دوگانہ نماز ادا کر رہی ہیں جس کو مسلمان صلات الحاجہ کہتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم دعا ہے ترمزی کی یہ حدیث ہے اور حدیث کی یہ دعا بھی اس کو دعا صلات الحاجہ کہتے ہیں جس نے دو رکعت پڑھی اور دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جو بھی حاجت ہے جو بھی تنگی ہے جو بھی تکلیف ہے اس کو ضرور بہ ضرور اسے رفع فرماتے گے اسے پوری فرماتے گے جو بھی اس کی دعا ہے جو بھی اس کی مناجات ہے یہ ہے ایک مسلمان کی روش لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بلہ بات تو سچ ہے بگر بات ہے رسوائی کی کہ ہمیں پینڈول کے اوپر یقین زیادہ ہے بنسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اقدس کے اوپر ایک عورت گئی اور اس عورت کا بیٹا زندان میں پابندے سلاسل کر دیا گیا اور ناجائز بلکل اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کے پابندے سلاسل کر دیا گیا تو وہ باگی باگی گئی ایک اللہ کے بندے کے پاس اس کا خیال یہ تھا کہ یہ سفارش کر دیں گے میرے لئے اور بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن وہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 85 میں کہ جب تم کسی اچھے کام کی سفارش کرتے ہو تو اللہ اس اچھے کام میں تمہارا بھی عجر و ثواب لکھ دیتے ہیں یہ بلکل ناجائز نہیں ہے کہ کسی کی سفارش کرنا جب کوئی سفارش کے لئے آئے اور اچھا کام ہے جائز کام ہے اس کا حق دلائے جا سکتا ہے تو ضرور بضرور سفارش کرنے چاہیے وہ جب اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لئے یہ ذرا میری مدد کر دے تو ان بزرگوں نے مسلح بچھایا وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھانے لگے تو کہا کہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے لئے آپ میری مدد کر دیں تو انہوں نے کہا کہ بی بی مدد ہی تو کر رہا ہوں اس سفارش ہی تو کر رہی ہوں یعنی یہ سفارش ہمارے لئے کوئی سفارش نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کہ اللہ سبحانہ وآلہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ تو تمام اے اللہ آپ ہی تو ہمارے حاجت رواں ہیں اے اللہ آپ ہی تو ہمارے مشکل کشاں ہیں اے اللہ آپ اگر ہمیں تنگی تکالی پریشانی مجبوریوں سے نہیں نجات اتا فرمائیں گے اللہ ہمیں کوئی دوسرا نجات نہیں اتا کر سکتا میرے دوستوں بھائی امزر کو یہی ہے فرق ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اقبال اس کو کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَلَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین اور تبکل کیا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے وافی ہو جائیں گے شافی ہو جائیں گے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں سفر پہ جاتا ہوں اور سفر سے آتے جاتے اکثر اوقات نماز کا وقت ہوتا ہے اور میں جنگل میں نماز ادا کرنے میں لگ جاتا ہوں میرا اونٹ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر مال اور اسباب بھی ہوتے ہیں زادے راہ بھی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھ کے نماز ادا کیا کروں یا اللہ پہ توقل کر کے اونٹنی کو چھوڑ کے نماز ادا کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر توقل کر گویا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ what the mean of توقل ایوب علیہ السلام جب وہ جسم کی جلد کی بیماری میں مقتلع ہو گئے تو کئی دہائیوں کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفایاب فرما دیجئے اب وہ خالق مالک رازق جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے جو پالنے والا ہے کھلانے والا ہے پلانے والا ہے ہنسانے والا ہے سلانے والا ہے حقیقی پرورش کرنے والا وہ اللہ اپنے بندے ایوب سے کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ایوب اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر ماری ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کے لئے کیا مشکل اللہ آپ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہیں میری ایڑی مارنے سے اللہ میری شفاہ کا کیا تعلق ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے یہ تعلیم ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نحیب سی ایڑی زمین کے اوپر ماری اور جب اس ایڑی کو زمین کے اوپر مارا اس سے ایک چشمہ نکلا اس سے انہوں نے غسل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے جسم کی بیماری جو دہائیوں سے تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ اسباب اختیار کرنے پڑھیں گے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ورد امین اوف تبکل اور الحمدللہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر تبکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتے ہیں اور ایک زاویہ نگاہ ہی تبدیل کرنا ہے مثلا میرے سر میں اگر درد ہے اور وہ درد مجھے اتنی بودر کر رہی ہے کہ میں کھانے پینے سے آجیز ہوں ذکر و اذکار سے آجیز ہوں چلنے پھرنے سے آجیز ہوں اہل و عیال میں بیٹھنے سے آجیز ہوں تو میاں کھانی تو دوا ہی ہے کافر بھی دوا ہی کھائے گا مسلمان بھی دوا کھائے گا لیکن زاویہ نگاہ تبدیل کر دے کہ جو دوا میں کھا رہا ہوں دراصل شفاہ اس میں نہیں ہے شفاہ میرے رب کے عمر میں ہے زاویہ نگاہ تبدیل ہوں گیا کھانی تو دوا ہی ہے لیکن یقین دوا کے اوپر نہیں ہونا شایئے ہمارے ایک استاد فرماتے کہ توقل ترک اسباب کا نام نہیں ہے بلکہ توقل یقین علی الاسباب کے ترک کا نام ہے یعنی اس بات کو ترک کر دینا کہ میں اسباب اختیار نہیں کروں گا یہ توقل نہیں ہے بلکہ توقل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر یقین نہ کرنا ہاں اسباب اختیار کر رہے ہیں رسول اللہ نے بھی کڑوی دوا کھائی آپ علیہ السلام کی ایک مٹھی بر ریت سے کیا دشمنوں کا ہوگا لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ دشمنوں کی طرف یہ مٹی کی جو ایک مٹھی بر مٹی ہے یہ پھینک دیجئے اس کے بعد آپ کے رب کا کام ہے ڈاکٹر احمد جو کہ سعودی عرب کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور ریاض میں ان کے لیے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں انہوں نے اپنا مقالہ پڑھنا تھا اور مقالہ پڑھنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑے اعزاز کے ساتھ سرفراز کیا جانا تھا جہاز میں بیٹھتے ہیں جہاز میں بیٹھتے سار ہی پتا چلتا ہے کہ جہاز خراب ہو گیا ہے سیفلی لینڈ کر لیا گیا لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا تو وہاں پہنچنا دار الحکومت میں بہت ضروری ہے رات کا تقریب ہے انہوں نے کہا سر وہی آر ویڈی سوری نہ اس کے متبادل کوئی جہاز ہے اور نہ ہی یہ جہاز بارہ گھنٹے سے پہلے ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کار لیجئے اور بائر روڈ سفر کر لیجئے تین گھنٹے کا سفر تھا تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ کسی گاؤں میں راستہ بٹک گئے ہیں موسم خراب ہوا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے اب زمینی سفر بھی ممکن نہیں رہا وہ ایک گاؤں کے ایک گھر کے باہر دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ کہا کہ ماں جی میں اپنا موبائل چارج کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹا موبائل بجلی فون کا تصور بھی نہیں ہے آپ لگتا ہے کہ مسافر ہو اور راستہ بٹک گیا تو اس نے کہا کہ ماں جی میں بھوکا ہوں کھانا مل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیبل پہ کھانا بھی پڑا ہے روٹی بھی پڑی ہے آپ خود ہی اس کو گرم کیجئے اور کھالی سے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور ادھر جو ہے وہ بڑی ماں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے گریہ زاری کرتی ہے دعا کرتی ہے گڑ گڑاتی ہے روتی ہے تو کہا کہ ماں جی آپ کے حسن سلوک سے میں بہت متاثر ہوا ہوں آپ یہ دعا میں رو رو کے کس کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہی ہیں کہا کہ بیٹا یہ میرا ایک یتیم پوتا ہے اس کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں یہ پوتا ہے اور یہ ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ تمام حکماء و عطبہ سے علاج کروا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دارالحکومت میں ایک ہی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے بیٹا میرے پاس تو نہ دعا کے سوا کوئی اسباب ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جا سکو کہا کہ ماں جی اس ڈاکٹر کا نام کیا گا کہا کہ ماں جی اللہ نے آپ کے گھر مجھے زبردستی بیج دیا میرا تقریب تھی آج میرا جہاز حراب ہوا گاڑی بٹکی آپ کی دعائیں مجھے آپ کے گھر کھینچ کے لیں ماں جی وہ وہ ڈاکٹر احمد ہڈیوں کا علاج کرنے والا میں ہی ہوں عبد المالک مجاہی صاحب نے اپنے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سچا واقع ہے یعنی آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں سے لوگوں کو کس طرح کھینچ کر لوگوں کی جو اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں جو حقیقی معنوں میں توقل کرتے ہیں اللہ کیسے کیسے یعنی اپنے بندوں کو کیسے کیسے لوگوں کے پاس لیشتے ہیں شام میں ایک قلعہ تھا خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا محاصرہ کیا محاصرہ کرنے کے بعد جب ان کو پتا چل گیا کہ حیات سامان اب باقی نہیں ہے اور اس قلعے کے جو بڑے تھے سردار تھے وہ باہر آئے اور کہا کہ خالد یہاں تو آپ ہم سے صلاح کر لیجئے یہاں پھر یہ میں زہر ساتھ لے کے آیا ہوں یہ زہر میں پیوں گا تاکہ ناکامی کی صورت میں میں اپنی قوم کے لوگوں کو آس سامنا نہیں کر سکتا تو خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایسا زہر ہے کہ انسان آج تک اس کا ذائقہ بھی نہیں بتا سکا خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس زہر کے اوپر اتنا ہی یقین ہے تو ذرا مجھے دکھانا اور لیا اور پوری کی پوری شیشی اپنے اندر انڈیل لی اور کہا کہ دراصل کوئی نفع اور نقصان کسی شئے میں نہیں بلکہ میرے اللہ کے عمر میں ہے دعا پڑی اور دعا ساری کی ساری پیلی اور کہا کہ اگر میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو یہ زہر بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور وہ زہر پینے کے باوجود خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ویسے کہ تیسے کھڑے ہیں اور وہ اسی توقل کے سبب سے وہ سردار بھی مسلمان ہوا اور اپنے قلعے کے تمام لوگوں کو دعوت ایس لائیں یہ تھا توقل مسلمان ہوں انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھا ان کا نام ابو میع لک تھا ابو میع لک انس کہتے ہیں کہ ایک بار وہ سفر پہ تھے اور سفر پہ ایک ڈاکو نے ان کو روکا اور کہا کہ یہاں اپنا سارا سامان رکھ دو اور اس کے بعد میں نے تجھے قتل کرنا ہے تو کہا کہ مجھے قتل کیوں کرنا ہے میں اپنا سامان تجھے دے دیتا ہوں تو کہا کہ میرا سامان لے لو مجھے قتل کرنے کے بعد تمہیں کیا ملے ہوگا میری مضاحمت ہوگی میں پکڑا جاؤں گا میری کہیں جا کے تم شکایت لگاؤ گے اس لیے میرا اصول ہے کہ میں جس سے مال لوٹتا ہوں اسے قتل بھی کرتا ہوں تو فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ مجھے چار رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہی دے دو تو اس نے کہا کہ اس سے تو میں نہیں روکتا تمہیں تم چار رکعت نماز ادا کر لاؤ ابھی وہ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے التجاہ کر رہے تھے گڑ گڑا کے رو دو کے دعائے کر رہے تھے کہ ایک بالے والا شخص آتا ہے اور تیز گڑ سوار اور بجلی کا طرح آتا ہے اور اس راہ زن کے اندر سے وہ بالا نکالتے ہوئے اسے ہلاک کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے اور پھر گھوم کے واپس آتا ہے انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ابو معلق نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ میاں تم کون ہوں تو اس نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرشنہ ہوں جب تمہیں پہلی بار اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور گڑ گڑا کے دعا کی سب سے زیادہ رحم اور محبت کرنے والے اے عرش عظیم کے بزرگ مالک وہ اللہ جو ہر کام کر سکتا ہے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ایک طویل دعا ہے یہ بو معلق کی ہے کہ اللہ تو تو خالق ہے مالک ہے مجھے اس مشکس سے نکال دے اگر تو مشکس سے نہیں نکالے گا تو مجھے کوئی مشکس سے نہیں نکال سکتا اللہ میں تجھے تری عزت کا واسطہ دیتا ہوں اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے تو کہا کہ جب تم نے پہلی بار یہ دعا کی تو آسمانوں کے اوپر تری دعا کا چرچہ ہو گا جب دوسری بار دعا کی تو کہا کہ کوئی ہے جب تیسری بار کہا تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کہ اللہ اس کی مدد کے لیے مجھے معمول فرما دیجئے اور پلک جپکنے سے بھی قبل میں زمین پر نازل کر دیا گیا اور اس کو بالے کے ساتھ ہلاک کر دیا میرے دوست اور بھائی بزرگو یہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا تبکل تھا مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ ہماری تنگی تکالی پریشانی مجبوریوں سے نکالنے کے اسباب بھی معاہیہ کرنے والا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کافی بھی ہو جاتے ہیں وافی بھی ہو جاتے ہیں شافی بھی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی پر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے آپ کی آنکھ لگیں اور ایک کافر آپ علیہ السلام کے سر پہ آتا ہے آپ کی تلوار پکڑتا ہے اور اٹھاتا ہے کہ محمد اٹھئے اب مجھے بتائیے کہ آپ کو میری اس تلوار سے کون بچائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نوم علی کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو دہشت اس کے اوپر تاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق وہ تو اس کو یقین ہے کہ میری حیات میری موت میرا رزق میری جان میرا مال میری عزت میری آبرو اللہ سبحانہ و تعالی تو اللہ اللہ جسے چاہے عزتِ عطا فرمائے اللہ جسے چاہے زلتِ عطا فرمائے دیکھیں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اسباب کے اوپر توقل نہ کرنا اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر یقین کرنے کا توقل کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا جبکہ وہ ظاہر میں ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے نظر نہیں آتا لیکن یقین اور ایمان ہے کہ میرا اللہ ہے اور کہا کہ جس نے اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا وَمَنْ عَرَضَ اَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً آج ہم مارے مارے پھر رہے ہیں اگر رزق حلال نہیں ہے معیشت تنگ ہے تو لوگوں کے پیچھے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اسباب کو تو اختیار کر رہے ہیں کیا کبھی دو رکات پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور ہم نہیں یہ درخواست کی کہ اللہ دراصل رزق تو آپ اتا فرمانے والے ہیں ہاں سیوی میں نے دے دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جی میں نے تمام اسباب اور ذرائع اختیار کر لی ہیں لیکن حقیقی رزق تو آپ کی ذاتِ اقدس سے ہے اللہ سبحانہ و تعالی بچے بیمار ہیں اور فوراں یاد کے آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دواء لینی ہے ٹیسٹ کروانے ہیں لیکن اسنی اسباب کے چکر میں شیطان ہمیں غرق کر کے رکھ دیتا ہے کبھی ہم نے کہا کہ بچے بیمار ہو گئے ہیں چلیں سارے گھر والے مل کے دو رکات پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و سنا کرتے ہیں رسول اللہ پہ درود و سلام بیجتے ہیں لیکن وہ چونکہ وہ ایک توقل کا ذہن میں ایک پیرامیٹر تبدیل ہو چکا ہوا ہے اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے اس کا سٹرکچر ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اصل میں توقل ہے کیا اور ان اللہ علا کل شئین قدیر کا مطلب کیا ہے میں جب عیسائی تھا تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ دراصل مسیح علیہ السلام کو پوری دنیا کا اختیار دیا گیا ہے بائبل کی ایک روایت ہے اس میں مسیح علیہ السلام نے پانی کے اوپر چل کے اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور جب تیز آندیاں چلیں تو مسیح علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا اب ان دو واقعات سے پوری عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو زمین آسمان پانی اور ہوا اور فضاء کے اوپر پورا اختیار لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو پکڑا اور اکاؤنگ ٹو بائبل مسیح علیہ السلام کو صلی پر چڑھا دیا اور مسیح علیہ السلام بائبل کے مطابق اپنی جان اور اپنے بچاؤ کا کوئی سبب اور کوئی ذریعہ بھی اختیار نہ کر سکے یہ ہے عیسائیت کا توقع لیکن جب اسلام پڑھتے ہیں تو اسلام میں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور جب اس کو دیکھتے ہیں اس کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہیں اس کی قدرت آجلہ کو دیکھتے ہیں زمین اور آسمان کا نظام دیکھتے ہیں ہم تو ایک گھر کا نظام چلانے سے آجز ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گڑ بڑ ہوئی پڑی ہوتی ہے بیٹی کو راضی کرتے ہیں تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے بیٹے کو راضی کرتے ہیں تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے بیوی کو راضی کرتے ہیں تو دوسری بیوی ناراض ہو جاتی ہے ہم سے تو یہ ایک گھر کا نظام نہیں چل پا رہا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک سولر سسٹم نہیں ہے سولر سسٹم کے باہر گلیکسیز ہیں کلیسٹر ہیں سپر کلیسٹر ہیں کائنات کبھی آپ نے سنا ہو کہ مریخ چاند سے ٹکرا گیا یا چاند زمین سے ٹکرا گیا یا زمین سورج سے ٹکرا گئی اس کو کہتے ہیں ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اس کو کہتے ہیں ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر کہ جو بغیر باپ کے بھی مسیح علیہ السلام کو ماں سے پیدا کر سکتا ہے علیہ کلی شہین قدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو آگ میں ڈال دینے کے باوجود آگ سے بچا لیتا ہے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو سمندر کے اندر سے راستے بنا دیتا ہے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو آسمان سے من و سلوہ نازل فرما دیتا ہے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو عیوب علیہ السلام کو محض ایڑی کی ضرب سے چشمہ جاری فرماتے ہیں اور اس چشمے سے نکلنے والی پانی کو اس کے لیے بائز شفا بنا دیتے ہیں ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو پھر پتا چلے گا اللہ کے اوپر توکل کے فوائد کیا ہیں اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں اللہ کی قسم اگر اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ اتا نہ کرے میرا گریبان ہوگا اور حشر والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ موسیقی موسیقی